موسیقی آکاشوانی اور انگاباد بشیر الدین چشتی سے علاقائی قبریں سنیے ریاستی کابینہ نے مقامی خودمختار اداروں کی محفوظ نشستوں پر انتقابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کو توسیق شدہ ذات صداقت نامہ ویلٹ کاس سرٹیفیکٹ پیش کرنے کی مدت بارہ مہینے کرنے کا فیصلہ کیا ہے قبل ازین یہ مدت چھے ماہ تھی تہم امیدواری کی درقاس داقل کرتے وقت جانچ کمیٹی کو دی گئی درقاس کی نقل یا دیگر کوئی ثبوت پیش کرنا ضروری ہوگا سپریم کورٹ نے اس مدت میں تصدیق شدہ کاس سرٹیفیکٹ پیش نہ کرنے والے عوامی نمائندوں کی رکنیت منسوخ کرنے کا حکم دیا تھا جس سے ریاست کے کم و بیش نو ہزار عراقین کے عہدے قطرے میں ہیں ذات کی جانچ کرنے والی کمیٹی پر کام کا دباؤ زیادہ ہونے کے سبب کابینہ کے کل منقضہ اجلاس میں مدت میں اضافے کا فیصلہ کیا گیا میڈیکل سرویس ڈائریکٹریٹ کے تحت طبی قدمات کے اے زمرے میں شامل میڈیکل افسران کے تقرارات اسٹیٹ پبلک سرویس کمیشن ایم پی ایس سی کے بجائے سیلیکشن بورٹ کی ذریعے کرنے کا فیصلہ بھی کابینہ نے کیا ویلیو ایڈیٹ ٹیکس ویٹ قانون کے تحت رزاکارانہ طور پر ریجسٹریشن کرنے والے تاجیروں سے ڈیپوزٹ وصولی کی شق منسوخ کرنے کو بھی کابینہ نے منظوری دی مہا نیٹ اس قومی انٹرنیٹ قدمات کے دوسرے مرحلے میں ریاست کے چھبیس ازلا میں ای سرکاری قدمات فراہم کرنے مرکزی حکومت کے قومی آبی محولیاتی تحفظ منصوبے ان پی سی اے پر ریاست میں عمل درامت کے لیے اور پونہ احمد نگر شولاپور ازلا میں آپ پاشی شعبے میں کارامت ککڑی آبی منصوبے کے لیے تین ہزار نو سو اٹھتر کروڑ روپیوں کا فنڈ فراہم کرنے کی منظوری بھی کابینہ نے دی ریاست کا دورہ کر رہے پندرہویں مالی کمیشن کی ٹیم سردست مختلف جماعتوں سے ملاقات کر رہی ہے اسی دوران نیشنلسٹ کانگریس پارٹی نے اپیل کی ہے کہ مالی کمیشن مالی اصلاحات میں جماعتی سیاست نہ کرے پارٹی کے رکنے اسمبلی جیند پارٹیل نے کمیشن سے مراتوارا اور ویدرب کے لیے ترقیاتی فنڈ میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے فروغ انسانیت کے رہنما قطوط کے مطابق دس پسماندہ اصلاح کے لیے قصوصی فنڈ کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے جبکہ شیوسینہ نے انگریزی دور حکومت کے قوانین بدل دینے کی ضرور دیا اور ذریع شعبے کے لیے قصوصی فنڈ کی مانگ کی فکی اور سی آئی آئی نامی سنتی تنظیموں نے کمیشن سے سنتوں کے لیے مناسب شرحصود پر قرض اور مختلف مقاصد کے لیے منظور شدہ فنڈز کی وقت پر فراہمی کو پیش نظر رکھنے کا مطالبہ کیا ہے مرکزی حکومت نے فصل بیما اسکیم کے دعوے فیصل کرنے میں تاخیر کرنے والی ریاستوں اور بیما کمپنیوں پر جرمانہ آیت کرنے کی وزیراعظم فصل بیما اسکیم میں گنجائش رکھی ہے نئے رہنما اصولوں کے تحت مقررہ دو ماہ کی مدت قتم ہونے کے بعد فصل بیما کے دعوے کو حل کرتے وقت کسانوں کو کمپنی کی جانب سے بارہ فیصد سود جرمانے کے طور پر ادا کرنے کی ترمیم کی گئی ریاستی حکومت کو بھی مقررہ تین ماہ کی مدت کے بعد کسانوں کو دیے جانے والے گرانٹ پر بارہ فیصد سود ادا کرنا ہوگا وزارت زراد کی جانب سے جاری مکتوب میں کہا گیا ہے کہ یکم مکتوبر سے شروع ہونے والی ربی موسم سے ان رہنما قطوط کو نافذ کیا جائے فضائیہ کے رافل جنگی جہاز قریدنے کے معاہدے کو ملتوی کرنے کے مطالبے پر مبنی درقاست کی سماعت سپریم کورٹ نے موقر کر دی ہے اب اس درقاست پر سماعت دس اکتوبر کو ہوگی جسٹس رنجن گوگوئی جسٹس نوین سنہا اور جسٹس کی ایم جوزف کی بینچ نے سماعت کے دوران درقاست گزار کو مزید دستاویزہ داقل کرنے کے لیے وقت مانگنے پر یہ سماعت ملتوی کی اور انگاباد شہر کے سابق میئر اور نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے ریاستی نائب صدر منموہن سنگھ اوبیرائے کل صبح قلبی حملے کے سبب چل بسے وہ ستر برس کے تھے آج صبح ان کی آخری رسومات ادا کی جائے گی منموہن سنگھ اوبیرائے اور انگاباد میونسپل کوپریشن میں قائد حزب اقتلاف قائد ایوان ڈپٹی میئر اور میئر کے عہدوں پر فائز رہ چکے تھے اور انگاباد کے گروہ تیک بہدر تعلیمی ادارے کے وہ سربراہ تھے بزرگ ماہر تعلیم وی وی چپلونکر کل صبح اور انگاباد میں چل بسے وہ نوت برس کے تھے انہوں نے قومی تعلیمی منصوب بندی انتظامیہ کے صلاحکار اور بال بھارتی کے ڈائریکٹر کے طور پر بھی کئی برس قدمات انجام دی ان کی آخری رسومات کل شام اور انگاباد میں ادا کی جائے گی جلگاؤں مینسپل کورپریشن کے میئر عہدے پر بی جی پی کی سیمہ بھولے کا بلا مقابلہ انتقاب عمل میں آیا جبکہ بی جی پی کی ہی اشوین سو نونہ کو ڈپٹی میئر منتقب کیا گیا ماضی قریب میں ہوئے مینسپل کورپریشن انتقابات میں بی جی پی نے پچھتر میں سے ستاون نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی اور انگاباد زلے کے کنڑ سوئے گاؤں سے رکنے اسمبلی ہرش وردھن جادوں نے سماجی ادم مساواد دور کرنے کے لیے نئی سیاسی جماعت قائم کرنے کا اعلان کیا ہے علاقائی قبریں قتم ہوئیں موسیقی